جا آپ کی دوش اور دنیا کی خبروں سے رہے جاتے ہیں بے خبر تو سبسکرائب کر لیڈیو ہمارے ایچٹینیوز چینل کو اور دل آئیکن کو دبانا مت دلئے گا خوش آمدید مہترم ناصرین آپ تمام کا ایچٹینیوز چینل میں خیر مختلف ہے ناصرین آج کل ہر آئے دن شہر کی مصروف ترین سڑکوں پر آٹیسی بز ٹرائیورز اور اسکول و کالجز کے لپروہ بز ٹرائیورز کی وجہ سے کئی سارے دلخراش وہ جان لے وہ سڑکات ساتھ پیش آ رہے ہیں جس میں کئی ساری معصوم زندگیاں موت کے حوالے ہو رہی ہے میرچوک پولیس اسٹیشن حدود کے تحت میرالم منڈی روڈ پر بھی اسی طرح کا ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں دلسک نگر پبلک اسکول کی بس کا بریک فیل ہو جانے سے بس بے خابر ہو کر سڑک سے گزرنے والی چوپن سالہ تسلیم نامی خاتون کو زوردار ٹکر دے دی جس کے نتیجے میں خاتون کی موت واقع ہو گئی اس دلخراش حادثے کا خوفناک منظر سی سی ٹی وی فوٹیج میں بھی خید ہو گیا اس واقعے کے بعد بز ٹرائیور بھی فرار ہو گیا تھا واضرِ ناظرین کے اس حادثے میں سیف تسلیم نامی اس خاتون کی موت نہیں ہوئی بلکہ ان کے ساتھ ساتھ ان کے گھر والے بھی زندہ ناش بن کر رہ گئے کیونکہ تسلیم کسی کی ماں تھی کسی کی بیوی کسی کی بہن کسی کی بیٹی تھی ان کے اکیلے کے ساتھ ان کے یہ سارے رشتے بھی جیتے جی مر گئے ایک چھوٹی سی لاپروہی کئی گھروں کو تباہ ابرباد کر سکتی ہے اور کئی سارے ہستے کھیلتے گھروں کو خبرستان وہ شمشان بنا سکتی ہے نہ کوئی حکومت نہ ہی آلہ عددارہ نہ ہی پولیس نہ ہی سکول مینجمنٹ نہ خود یہ لاپروہ بز ٹرائیور بھی تسلیم کے گھر والوں کی اجڑی ہوئی زندگی کو سوار سکتا ہے اور نہ ہی ان کی کمی کو پورا کر سکتے ہیں لہٰذا پولیس اپنی جانب سے اس طرح کے جان لے با حادثات کی روک دام کے لیے ہر ممکنہ اخدامات جیسے وحیکل چیکنگ ڈرنگ ٹینڈ ڈرائیف کی چیکنگ ڈرانگ سائٹ ڈرائیونگ فری لیفٹ پیدل چلنے والے مسافرین کے لیے حفاظتی انتظامات اور دگر کئی سارے بہترین انتظامات کر رہی ہے اب تمام شہریوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بھی ٹرافک رولز کو فالو کرے مصروف ترین سڑکوں پر گاریاں جوز سے نہیں بلکہ حوش سے چلائے تمام تر حفاظتی اخدامات پر عمل کرے تاکہ ایک چھوٹی سی بھی غلطی نہ صرف اپنے لیے یا پھر دوسروں کے لیے بھی نقصاندہ ثابت ہونے پائے پیش ہے ہیشٹینیونس چینل کی ایک خصوصی ریپورٹ پیش ہے ہیشٹینیونس چینل کی ایک چینل کی ایک چینل موسیقی موسیقی موسیقی